موسیقی جیہاں آج ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے اس سے پہلے کہ ہم ٹوپک کی طرف جائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تو دوستو چلتے ہیں ٹوپک کی طرح دوستو شرجی لیمام بیہار پٹنا کے رہنے والے ہیں انہوں نے اپنی بی ٹیک ایم ٹیک کی پڑھائی آئی آئی ٹی ممبئی سے کی ہے جہاں شرجی لیمام جی اینیو کے بھی سٹوڈنٹ ہیں جی اینیو سے شرجی لیمام نے ماسٹر این مارڈن ہسٹری ماسٹر آف فلاسپی ڈاکٹر ایڈ آف فلاسپی کی ہے شرجی لیمام نے کئی بڑی کمپنیوں میں جوب بھی کی ہے جیسے سوفٹریل انجینئر سوفٹریل پروگرامر اور اسسسٹن پروفیسر دوہزار انیس میں ایک دیش ویرودھی کانون لائے گیا اس کانون کا پورے دیش میں جم کر ویرود ہوا پورے دیش میں پردرشن ہوئے علیگر مسلم یونیورسٹی کے ایسے ہی ایک پردرشن میں شرجی لیمام نے اسپیچ دیا جو اسپیچ تقریباً چالیس منٹ کا تھا لیکن شرجی لیمام کے پورے چالیس منٹ کے اسپیچ میں سے ایک چھوٹا سا کلپ نکال کر فالس نیریٹیو بنانے کی کوشش کی گئی اس اسپیچ کے چلتے دیش کے کئی راجے جیسے اتر پردیش دلی بیہار اسام میں یو اے پی اور سیڈیشن کانون کے تحس کیس درج کر آیا گیا اسی طرح کے کیس میں شرجی لیمام سفورہ زرگر آصف تنہا سمیت تہرہ اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا صرف یہی نہیں بیہار پولیس نے شرجی لیمام کے فیملی میمبرز کو بھی ڈیٹین کیا تھا شرجی لیمام کے اسپیچ میں بھارت کے چکن نیک کو چکہ جام کر کے بھارت سے الگ کرنے کی بات کی گئی تھی اسی بات کو گودی میڈیا اینٹی مسلم اور سی اے این آر سی سپورٹرز نے پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی گئی لیکن دوستو چکہ جام کرنا ہماری ہسٹری میں پہلی بار نہیں ہوا ہے 2008 میں کچھ ہندوٹو سنگٹھنوں نے جمہو شری نگر ہائیوے پر چکہ جام کیا تھا امرناتھ آندولن کے دوران اس چکہ جام کرنے سے جمہو کشمیر دیش کے دوسرے علاقوں سے الگ ہو گیا تھا لیکن کسی نے بھی اسے دیش درو آندولن یا سازش نہیں کہا یہی نہیں 1919 میں گاندھی جی نے بھی چکہ جام کرنے کی بات کی تھی جب اس بات کی وجہ سے لوگ آ گیا تو پنجاب میں جگہ جگہ سڑکوں کو جام کیا گیا پٹریاں کار دی گئی اس کے بعد جب کانگریس کمیٹی بیٹھی تو کانگریس کمیٹی نے کہا کہ ہنسہ کرنا وائلنس کرنا بہت گلت تھا لیکن چکہ جام کرنے کی بھی ضرورت تھی کیونکہ جب سرکاریں سنتی نہیں ہیں تو سرکاروں کو سنانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد 1973 میں جورج فرنینڈیس کو آل انڈیا ریلوے فیڈریشن کا ہیڈ بنایا گیا 1974 میں ریلوے کے مزدوروں نے سرکار سے کچھ مانگے کی لیکن سرکار نے ان کی مانگوں پر کوئی سنوائی نہیں کی اس پر جورج فرنینڈیس نے 1974 میں چکہ جام کرنے کا اعلان کیا یہ آندولن مہینوں تک چلا سارے دیشوں کے ریلوے نیٹورک کو بند کر دیا گیا جورج فرنینڈیس کے اس مہینوں تک چلنے والے آندولن میں بے حد ہنسہ بھی ہوئی ہیں لیکن بعد میں جب انڈرا گانڈی سے اس آندولن کے بارے میں پوچھا گیا تو انڈرا گانڈی نے کہا چیزوں کو روکنے کے لیے یہ آندولن بہت ضروری تھا تو دوستو چکہ جام کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ چکہ جام کرنا پروٹیسٹ کرنے کا ایک بہت عام طریقہ ہے جو ہسٹری میں پہلے بھی کئی بار کیا گیا ہے ہمارے دیش کا گودی میڈیا اور کچھ نفرت کے سوداگروں کی یہ پالیسی ہو چکی ہے کہ وہ ایک خاص مذہب یا کسی خاص کمیونٹی کو لے کر ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں شرجیر امام جیسے نجانے کتنے ایکٹیویسٹ اور سٹوڈنس کو آتنگوادی اور دیش دروہی کہنے کی کوشش کی گئی ہے فالس نیریٹیب بنائے گئی ہیں پروپیگنڈر چلایا گیا ہے لیکن دوستو یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ شاہین باغ میں چل رہے پروٹیسٹ کو بدنام کرنے کی کوشش تھی اور شاہین باغ جیسے ہزاروں شاہین باغ جو دیش میں ہو رہے تھے ان سبھی کو بدنام کرنے کی کوشش تھی لیکن شاہین باغ کے پروٹیسٹ میں بڑھنی والی جن سنکھیا اور لہراتے ہوئے دیش کے ترنگوں نے ان سبھی سازیشوں کو ناکام کر دیا دوستو آپ سبھی بہت اچھے سے جانتے ہیں ہمارے دیش کی سرکار کی پالیسی کیا ہیں لیکن دوستو اس کیس میں فیلحال راحت ملی ہے کوٹ نے شرجل امام سفورہ زرگر آصف تانہا سمیت آٹھ اور لوگوں کو ڈسچارج کیا ہے صرف یہی نہیں کوٹ نے پولیس کو بری طرح سے فٹکار لگائی ہے کیا کچھ کوٹ نے پولیس کو لے کر کہا ہے میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں کوٹ نے پولیس کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جن لوگوں کو کسی بھی معاملے میں اسنتشتی ہے یا اختلاف ہے ان پر کیس کرنے کے بجائے فساد کرنے والوں پر کیس کیا جائے کوٹ نے آگے یہ بھی کہا ہے ایجنسیز کانٹ بلو ڈا لائن بیٹوین ڈیسینٹرز اور رائٹرز پورٹ کا سیدھا سا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی بات کو لے کر اسنتشتی یا اختلاف ہے تو ان لوگوں کو رائٹرز اور فساد کرنے والے میں نہ گنا جائے کوٹ نے پولیس کو فٹکار لگاتے ہوئے آگے یہ بھی کہا جی ہاں یہ بے بنیادی الزام تھا اور یہ چار شیٹ بیکار تھی غلط تھی کوٹ نے پولیس کو فٹکار لگاتے ہوئے آگے یہ بھی کہا شرجیل امام only campaign in favor of a means of peaceful protest and not violence جی ہاں کوٹ نے پولیس کو فٹکار لگاتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ شرجیل امام کا speech یا اس کا campaign یا protest شانتی پور وقت تھا شانتی کی ایک کوشش تھی پور امن کوشش تھی نہ کی کسی وائلنس کی کوشش تھی خوزیدار بات تو یہ ہے کہ کوٹ نے پولیس کو فٹکار لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کونسی technology کا استعمال کیا گیا تھا جو اس طرح کے evidence پیش کیے گئے لیکن دوستو شرجیل امام فی الحال ابھی جیل میں ہی ہیں کچھ cases کے چلتے ہوئے شرجیل امام کو ابھی جیل سے رہائی نہیں ملی ہے لیکن ہم سیلیوٹ کرتے ہیں ایسے بے باق نوجوان کو جو قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جو حق بات کہتا ہے حق بات بولتا ہے اور سچ کے لئے لڑتا ہے دوستو شرجیل امام کوئی ایسی ہستی یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو بھولا جا سکتا ہے شرجیل امام ہماری تاریخ ہے شرجیل امام تمام لوگوں کے لئے ہیرو تھا ہیرو ہیں تو دوستو اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہیں ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ